موسیقی ذہن میں آتے ہیں جب ہم اس لفظ کا استعمال دیکھتے ہیں اس لفظ کو سوچتے ہیں اس لفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ لفظ ہے شہادت تو آپ سے چند ویڈیوز اس حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لفظ کو ایک نئے جہد میں ایک نئے انداز میں سوچیں اور پھر دیکھیں کہ اس کی ہماری زندگیوں میں لفظ شہادت کی کیا ریلیونس ہے ابتدائی طور پر ہم جو لفظ شہادت ہے اس میں دو معنی بہت زیادہ کومنلی استعمال کرتے ہیں ایک تو لفظ شہادت گواہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اس نے اس کے خلاف شہادت دے دی یا اس کے حق میں شہادت دے دی اور پھر شہادت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے شہید ہو جانے کے لیے یعنی کہ جب کوئی شخص کسی قوز کے لیے اپنے ملک کے لیے حق کے لیے کسی سپریٹ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے تو پھر ہم اسے شہید کہتے ہیں اصل میں تو یہ لفظ سافظہرے کے ایک ہی ہے اور اس کے جو معنی ہیں وہ مختلف انداز میں ہم پیش کرتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سے گہرائی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ کی ریلیونس ہماری زندگیوں میں کیا ہے شہادت یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید انسان کی بہترین موت ہے اس لیے کہ یہ ذمہ اٹھا لیا ہے کریئیٹر نے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور یہ کہ یہ ایک ایسی موت ہے جس کا متلاشی ہے ہر وہ شخص جو کہ اس تصور سے انسپائرڈ ہے کہ وہ زندہ رہے ہمیشہ یہ جو ایک انسانی جبلت ہے ہمیشہ کی اس کو پا لینے کی ایک possibility exist کرتی ہے شہادت میں چنانچہ پہلے تو ہم یہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا یہ possibility اگر exist کرتی ہے اور حتی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ آپ شہید کو مردہ مت کہیے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے بلکہ اس کو ہم یعنی پالنے والا رب نرچر کر رہا ہے یعنی اس کو روزی بہم پہنچا رہا ہے جس کا ادراک ان لوگوں کو نہیں ہے جو زندہ ہیں ایک material sense میں یہ روزی پہنچ رہی ہے تو یہ جو تصور ہے اس کو تھوڑا سا ہم لے کے آگے چلیں اس میں اس مہینے کی مناسبت بھی ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جو اس چودہ سو چوالیس ہجری کا محرم کا مہینہ ہے اس میں یہ لغض بہت استعمال ہوگا اور بہت زیادہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی تو اس کی جو بنیاد ہے شہادت اس کے بارے میں میں جو پہلی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور پھر مزید گفتگو اس کے بارے میں ہوگی یہ ہے کہ ہم یہ تیع کر لیں کہ شہید زندہ کس طرح ہے جبکہ وہ جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو جو اس کے باقی لوگ ہیں صاف زہر ہے ان کو اس کا ترکے کا حصہ ملتا ہے تو تو زندہ جب تھا اس وقت تو نہیں دیا جا سکتا تھا تو صاف زہر ہے کہ جو اس کے بچے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں جو اس کی زوجہ ہیں وہ بیوہ کہلاتی ہیں تو ان دی سوشل کانٹیکسٹ اور ایکنومک کانٹیکسٹ تو وہ زندہ نہیں ہے اس کی پریزنس بھی نہیں ہے تو پھر وہ زندہ کس طرح ہے یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پہلے ویڈیو میں ہم یہ تیع کر لیں کہ شہادت کی جو موت ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک شخص یہ تیع کر لیتا ہے کہ وہ جس قوز کا ماننے والا ہے جس حق کو حق سمجھتا ہے وہ حق اس کی ذات سے اس کی اولاد سے اس کے مال سے اس کی جان سے بہت افضل ہے بہت بڑا ہے اور اس حق سے اس کی محبت مودد ہے یعنی مودد اس محبت کا نام ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے تو محبت کی وہ قسم ہے حق کے ساتھ اس شخص کی جس میں وہ صرف اپنے جان کا نظران نہیں اپنے اقربہ کی جان کا نظران نہیں بلکہ اپنا مال اپنی ذات اپنی شہرت ہر چیز گیا قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی کیفیت کو مودد کہتے ہیں تو یہ جو لٹا دینے کی کیفیت ہے اور اس میں جان کا نظران دینے کی کیفیت ہے یہ شہادت کی بنیاد ہے تو اب اس کی پیچھے جو تصور ہے وہ حق کا تصور ہے ایک شخص کی یہ کمیٹمنٹ اور انڈسٹیننگ حق کی آپ امیجن کریے کہ کیا ہوگی کہ وہ اس قوز میں یہ سب کچھ لٹانے تو یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے اور پھر صاحب ظہر ہے کہ یہ جو گفتگو آپ سے ہوگی یہ حق کے حوالے سے نہیں ہوگی پھر یہ ہوگی کہ اب وہ پھر جب یہ کام کر لیتا ہے اور اپنی ذات کا اپنے مال کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے تو پھر وہ زندہ کس طرح رہتا ہے اس کی زندگی کے ہونے کی کیا امکانات کس کے سنداز کی کوشش کروں گا